بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تیرہ اپریل بروزبود ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف تین نئے بریفرنسز پر آج سمات ہوئی ہے اور اس میں کاروائی جو ہی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ہم بات کریں گے شہباز گل اور نہ صرف شہزاد اکبر کے حق میں بڑا فیصلہ اسلام بدھائی کورٹ کا جایا ہے اور ایف ای اے کی جس طریقے سے عدالت نے غیر قانونی کاموں پر کلاس لگائی ہے یہ اہم پیش رفت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت کا یہ کہنا کہ ہم موجودہ حکومت کو انتقامی کاروائیاں نہیں کرنے دیں گے یہ واقعی خوش آئند ہے اور جو فیصلہ جاری کیا گیا ہے وہ بھی بڑا خوش آئند ہے وہ بھی اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف تین نئے بریفرنسز پر آج سمات ہوئی ایک ان کے خلاف آمدن سے زیادہ اساس اجاد کیس ہے اور دوسرا ان کے خلاف آشیان آہوزنگ ریفرنس ہے اور تیسرا رمضان شگر مل کیس ہے آمدن سے زیادہ اساس اجاد کیس میں نسیم احمد ورق صاحب ہیں احتساب عدالت نمبر ون کے جج ہیں لاہور کے ان کی عدالت میں سمات ہوئی اور یہ آمدن سے زیادہ اساس اجاد کیس میں آٹھ ہرب روپے منی لانڈرنگ کا بھی الزام ہے اور آمدن سے زیادہ اساس اجاد کا بھی الزام ہے اس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز مرکزی ملزم ہیں اس کے علاوہ اس کیس کے اندر سلمان شہباز بھی ملزم ہیں شہباز شریف کی دو بیٹیاں جویریہ علی اور حبیہ امران بھی اس کے اندر ملزم ہیں داماد علی امران بھی اس میں ملزم ہیں نصرت بھٹو بھی اس میں سوری نصرت شہباز بھی اس میں ملزم ہیں تو یہ ساری کے سارے ملزمان ہیں اور اس میں چار فیملی میمبرز وہ لنڈن میں ہیں جن کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ وہ عمرہ کرنے جائیں گے اور عمرہ کر کے پھر نسرت شہباز بھی اور جویریہ علی اور رابعہ امران اور یہ سارے پھر واپس پاکستان آئیں گے تو کیونکہ اب واپسی شروع ہو گئی ہے چھوٹیاں ختم ہو گئی ہیں اور ان کو پاکستان کے ڈاکٹرز پر اعتماد آنا شروع ہو گیا ہے اس وجہ سے اب واپسی بھی شروع ہو جائے گی بہرحال اس کیس کے اندر جو اشتہاری ہیں اس میں سلمان شہباز رابعہ امران اور علی امران جن کے فیملی میمبرز ہیں یہ اشتہاری ہیں نسرت شہباز کی حد تک بھی ایک ریپریزنٹیٹیو عدالت میں پیش ہوتا ہے اور جویریہ علی نے پرمنٹ ایک دفعہ پیش ہو کے پرمنٹ حاضری معافی کی درخواست دی ہوئی ہے جبکہ شہباز شریف کی حد تک آج حاضری معافی کی درخواست دی گئی حمزہ شہباز عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے کیس کی سمات آج مکمل کی ہے اور گواہان کے بیانات کلم بند کی ہیں آج ایف ای اے کی طرح نہیں ہوا کہ نیب کے پروسیکیوٹر پیش نہ ہوں یا نیب کے گواہان پیش نہ ہوں بلکہ آج اس سے مختلف تھا اور جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ابھی تک نیب ان کے ہاتھ میں نہیں آیا تب ہی یہ نیب کو ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں اور نیب اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور نیب نے اپنے گواہان بھی آج پیش کیے اور نسیم حمد ورق صاحب نے بغیر کسی آج گواہان کے بیانات بھی کلم بند کی اور جو ایویڈنس ہے وہ ساری کمپلیٹ ہوئی دوسری طرف رمضان شکر مل کیس میں حمزہ شہباز اور شہباز شریف دونوں نے بریت کی درخواست دی ہوئی ہے اور دونوں کی بریت کی درخواستوں پر آت سمات ہوئی اس میں بھی حاضری معافی کی درخواست دی گئی شہباز شریف کی طرف سے جبکہ حمزہ شہباز کی طرف سے وہ عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت میں بحث کے لیے التوا مانگ لیا اور استدا کر دی پہلے حمزہ شہباز نے جو نیب ترمیمی آرڈیننس آیا تھا اس کے طرف درخواست دائر کی تھی لیکن یہ میڈیا کو یہ بتا بیٹھے تھے کہ نیب ترمیمی آرڈیننس کے طرف نہیں انہوں نے میرٹ کے اوپر درخواست دی ہے جب ہم نے ساری چیز قوم کے سامنے رکھ دی وہ کاپی سامنے آگئی جو ان کی درخواست کی کاپی تھی تو اس کے بعد پھر انہوں نے عدالت میں ایک سٹیٹمنٹ دے کہ وہ جو گراؤنڈ تھی نیب ترمیمی آرڈیننس کی جس کے تحت یہ ریلیف لینا چاہتے تھے وہ انہوں نے ڈیلیٹ کروا دی اپنی درخواست میں سے اور میرٹ کے اوپر جو درخواست اس کو برقرار رہنے دیا اس کے بعد پھر شہباز شریف نے بھی رمضان شروع رمیل کیس میں اپنے جو بریت کی درخواستیں وہ جمع کروا دی اور ان دونوں درخواستوں پر سمات کے ان کو تین تین چار چار مواقع مل چکے ہیں لیکن یہ ابھی تک بحث نہیں کی اور آج عدالت سے استعداقی کے مزید ان کو موقع دیا جائے جبکہ جو آشیانہ آوزنگ ریفرنس ہے اس میں آہچیما مرکزی ملزم ہے شہباز شریف ہے فواد حسن فواد ہے اور اس میں بھی شہباز شریف کے حد تک حاضری معافی کی درخواست دی گئے جبکہ باقی ملزمان عدالت میں پیش ہوئے اس میں گواہان کے بیانات کلم بند ہو رہے ہیں عدالت نے گواہان کے بیانات کلم بند کی ہیں اور مزید گواہان کو اٹھائیس اپریل کے لیے ان سارے کیسز میں اٹھائیس اپریل کی تاریخ ہوئی ہے اٹھائیس اپریل کو عدالت نے مزید گواہان کو طلب کر لیا اور اب دیکھتے ہیں کہ اٹھائیس اپریل ان کے خلاف کیا کاروائی ہوتی ہے یہ ہے تین نیب ریفرنسز موجودہ جو ہمارے وزیراعظم ہیں پاکستان کے شہباز شریف ان کے خلاف یہ کیسز ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا انیشیٹیو لیا کہ فیل فور ابھی حکومت سمبلی نہیں تھی اور ابھی حکومت انتقامی کاروائیاں شروع ہی کر رہی تھی کہ شروع ہوتے ہی اس کو دفن کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اور بروقت عدالت سے رجوع کرنے کا جو فیصلہ کیا وہ اچھا ثابت ہوا اب معاملہ یہ ہے کہ اسلامت ہائی کورٹ کی بی سیوں ججمنٹس ہیں فی اے کے خلاف جب فی اے کے خلاف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ججمنٹس ہیں میں آپ اس کی مثال دیتا ہوں اگر ایسا تور کے خلاف کوئی کیس تھا تو اس نے اداروں کے خلاف بیان بازی کی تھی جس کی وجہ سے کیس بنا دوسری طرف اگر ہم محسن بیگ کی بات کرتے ہیں تو محسن بیگ نے جس طریقے سے عمران خان اور ان کی بیوی ان کے ذاتی کردار کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی سمجھ آتی ہے کہ فی اے نے کاروائی کی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شہزاد اکبر اور شہباز گل کے خلاف یہ کاروائی کرتے ہیں جب نہ کوئی حکومت تھی نہ کوئی کیبنٹ تھی نہ کوئی وزیراعظم تھا نہ کوئی آرڈر کرنے والا تھا اور نہ ہی کوئی انکوائری پینڈنگ تھی شہباز گل اور ساتھ ہی شہزاد اکبر کے خلاف دوسری طرف ڈی جی انٹی کرپشن نفیس گور جس نے پورے پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف مقدمہ درج کیے انٹی کرپشن کے یہ غیر قانونی قبضوں کے کیسز تھے اس میں آپ جانتے ہیں کہ جعوید لطیب کے خلاف مقدمہ درج ہوئے اس میں خاج عاصف کے خلاف مقدمہ درج ہوئے خورم دستگیر کے خلاف مقدمہ درج ہوئے عابد شیر علی کی فیملی کے خلاف مقدمہ درج ہوئے اور بڑے پیمانے پر سرکاری زمینیں بایاب کروائے گئیں ریکور کروائے گئیں جو اب ہو سکتا ہے کہ اگر شہباز شریف ان کو واپس کر دیں کہ جو آپ سے لیا گیا تھا ہم آپ کو واپس کرتے ہیں کیونکہ جہاں اس ڈی جی سٹنگ ڈی جی جو ڈیریکٹر جنرل ہے انٹی کرپشن کا جب اس کا نام سٹاپ لسٹ میں حکومت آنے سے پہلے شامل کیا جا سکتا ہے تو وہ سارے جو قبضے تھے جو پمپ تھا خورم دستغیر کے والد کا گجرا والا میں جس کو گرا کے وہاں پر ایک عوام اناس کے لئے پارک بنا دیا ہے کیا اس آپ پارک کو بھی اکھاڑ کے یہ دوبارہ پمپ بنا کے دیں گے تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور دس انٹی کرپشن کے دس مقدمات ہیں اس جعوید لطیف کے خلاف جو صبح و شام جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں اور نواز شریف کی باتیں کرتے ہیں اس کے خلاف دس مقدمات ہیں اس میں ان کی والدہ کے خلاف بھی مقدمہ ہیں جس کے بنیاد پر انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ ہماری جو بزرگ والدہ ہے اس کے خلاف بھی عمران خان نے مقدمہ درش کروایا بہرحال آج اسلام پتھ ہائی کورٹ میں سمات ہوئی اور ایف ای اے کے مجاز افسران عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے گزرشتہ سمات پر اسٹاپ لسٹ میں نام شامل کرنے کا نوٹفکیشن مطل کیا تھا درخواست کی سمات کے دوران ایف ای اے کی جانب سے مجاز افسر عدالت میں پیش ہوئے ڈائریکٹر لا نے بتایا کہ ملک میں غیر معمولی صورتحال ہے کیونکہ غیر معمولی صورتحال ہے تو اس کے لئے آپ اپنے ڈائریکٹر ای اے ڈاکٹر زوان کا نام بھی سٹاپ لسٹ میں ڈال دیتے ہیں آپ سٹنگ ڈی جی انٹی کرپشن کا نام بھی ڈال دیتے ہیں سٹاپ لسٹ میں اور آپ جو آزم خان کا نام شہباز گل کا نام اور شہزاد اکبر کا نام آپ ڈال دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید آپ کو اس سے کوئی آپ کی بہت بڑا کارنامہ کہہ رہے ہیں اس پر عدالت میں جب یہ بات ہوئی اور عدالت کو انہوں نے کہا کہ ڈی جی ایف آئی اے کی اب یہ بات تو کلیر ہو گئی کہ ڈائریکٹ ایف آئی اے کا لیٹر ملا اور انہوں نے کہا کہ غیر ملک کی صورتحال ہے ملک میں اسلام بادائی کورٹ کے جیوزیسٹس ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ سنجیدہ معاملہ ہے کیا ملک میں کوئی مارشلہ لگ گیا تھا ایف آئی اے کب سے اتنی ازاد ہو گئی ہے کہ بغیر کسی آرڈر کے از خود کاروائیاں شروع کر دی ہیں اور حکومتی لوگوں کے خلاف انکوری شروع کر دی ہے ایف آئی اے اتنی ازاد کیسے ہو گئی ہے عدالت اس بات کی قطن اجازت نہیں دے گی کہ حکومت بالکل انتقامی کاروائی کرے حکومت کو ہم انتقامی کاروائی نہیں کرنے دیں گے یہ عدالت نے بار بار آج یہ جملہ کہا ہے اور اتر من اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ موجودہ حکومت جو شہباز شریف کیا وہ انتقامی کاروائیاں کرے چیف دستر صاحب نے ریمارکس دی ہے کہ ایف آئی اے اس کوٹ کو ریگلر اٹینڈ کرتی رہی ہے اب کوئی نئی ایف آئی اے آگئی ہے ایف آئی اے کے کنڈکٹ کو دو سال سے ہم ابزرو کر رہے ہیں ایف آئی نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ بغیر احکامات کے از خود ہی کاروائیاں شروع کر دیں ایسی کونسی قیامت آگئی تھی کہ آپ کو رات کے ایک بچ کے پچپن منٹ پر یہ خیال آیا اور آپ کو یہ نام سٹاپ لسٹ میں شامل کرنے پڑے سماعت کے دوران شہزاد اکبر نے کہا کہ ان سے پوچھ لیں کہ اگر یہ اسی میں راضی ہیں تو ہم خود اڈیالہ جیل چلے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ہمارے خلاف انکواریاں کریں آپ کو جھوٹے کیس بنائیں اگر ہمیں جیل بھیجنا ہی مقصد ہے تو ہم ابھی چلے جاتے ہیں اس پر جسے صاحب نے مزان پوچھا کہ آپ جیل جانا چاہتے ہیں تو شہزاد اکبر نے جواب دیا کہ اگر یہی حالات رہے تو ہمیں شاید جانا پڑے گا شہباز گل کے وکیل نے کہا جی کہ شہزاد اکبر جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں میرا کلائنٹ تو نہیں جائے گا جیل خیر عدالت میں کہکہ بھی لگا اور عدالت میں بات ہوئی اس کے بعد ایف ای حکام نے بتایا کہ عدالت کا حکم تاخیر سے میں ملا افسران تراوی پڑھنے چلے گئے تھے اور وہ تراوی بھی پوری رات کی انہوں نے پڑھی ہوگی کیونکہ عدالت کا حکم آ گیا تھا کہتے ہیں افسران تراوی پڑھنے چلے گئے تھے ایف ای نے عدالت کو یقین دھانی کرائی کہ اب عدالت کے حکم پر عمل ہوگا عدالت نے ڈی جی ایف ای اور سیکرٹی داخلہ سے ریپورٹ طلب کرتے ہوئے سمات پیر کے روز اٹھارہ اپریل تک ملتوی کر دی سات عدالت نے شہزاد اکبر اور شہباز گل کے نام سٹاپ لسٹ سے فوری نکالنے کا حکم دے دیا اور عدالت نے کہا کہ جو باقی افیشلز ہیں جس میں عاظم خان کا نام ہے جس میں ڈی جی انٹی کرپشن نفیز گوھر کا نام ہے اور ڈاکٹر رزوان جو کہ ڈیریکٹر ایف ای ای ان کا نام ہے ان کا نام بھی سٹاپ لسٹ سے فوری نکالنے کا حکم جاری کر دیا اور عدالت نے کہا ہے کہ کسی بھی سیاسی کارکن کو حراسہ نہ کیا جائے اور عدالت نے کہا کہ اگر میرے احکامات پر عمل درامت ایف ای اے نے نہ کیا تو پھر ایف ای اے خود بھکتے گا ایف ای اے خود ذمہ دار ہوگا اور عدالت نے ساتھ یہ بھی کہا کہ نہ ہی ہم حکومت کو انتقامی کاروائیوں کرنے کی اجازت دیں گے یا اہم حکومت کو یہ اجازت کبھی نہیں دے سکتے کہ وہ اس سارے کے سارے معاملے پر جو سیاسی ورکرز ہیں ان کے خلاف کاروائیاں کرے بڑے سخت الفاظ میں عدالت نے آج کہہ دیا اب جب اسلامباد ہائی کورٹ یہ کہہ رہا ہے جس اسلامباد ہائی کورٹ کی یہ مثالیں دیتے تھے اور ان کا جو خاص میڈیا ہے وہ بھی اتر من اللہ صاحب کو بطور ہیرو پیش کرتا تھا اب وہی اتر من اللہ صاحب احکمات جاری کارے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو حراسہ نہ کیا جائے جن کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈالے گئے ہیں فور ان کو ان کے نام نکالے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ان کو احکمات پر عمل کرنا ہوگا اور اتر من اللہ صاحب کے جو اپنے فیصلے ہیں اب اور وہ فیصلے جو حامد میر اینڈ کمپنی نے اپنے حق میں لیے ہوئے ہیں وہی اب سامنے آئیں گے حامد میر اینڈ کمپنی کے اور یہ انشاءاللہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو حراسہ کرنے کا معاملہ ہے اس پر بھی اسی طرح کا فیصلے آنے والے ہیں تمام ہائی کورٹ سے اللہ باق باقزان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت